اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کیے ان لوگوں نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کیے اس کے بارے میں ہمیں گزارش کرنا چاہوں گا ہم تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں ہمارے لئے پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہم نے کبھی پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی چیف منسٹر صاحب کو پریشانی ہے چیف منسٹر صاحب پاکستان کی عوام کے حالات دیکھتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال دیکھتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کو ان کے وسائل نہیں مل رہے ہیں صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جارہا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی غلط پولیسیوں کے ایسے معاشی بھوران آ رہے ہیں اور معاشی مشکلات سے پاکستان کی ریاست درپیش ہو رہی ہے تو خدارہ میں سمجھتا ہوں آپوزیشن کے بیانات کو صحیح سمت میں لے ہم آپ کو پوائنٹ سکورنگ نہیں ہم آپ کو صحیح سمت دکھانے کے لیے آپ کی غلط پولیسیز کو جاگر کرنے کے لیے اور آپ کو صحیح ڈیریکشن میں لانے کے لیے بار بار اس طرح کی باتیں کریں گے تاکہ آپ نظر ثانی کر سکیں اپنی غلط حکمت عملی کی ہماری باتوں کو ٹویسٹ نہ کریں ہم پاکستان کے ساتھ تھے پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے دیکھیں سیف سٹی کسی کی جیب میں تو نہیں پڑا ہوا کے نکال کے فوراں بنا دیں گے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے اور غلط پلاننگ ہم کرنا نہیں چاہتے تاکہ کوئی اور دشواری بعد میں نہ ہو اس کی تمام چیزیں کی جاری ہیں کام شروع ہو گیا ہے اس کے اوپر پروپوزل تیار ہو رہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد عملی طور پر اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو یاد ہو گا کہ لازٹ ٹائم جو اپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلی سچویشن میں پہلے فیز میں جو کراچی کا ریڈ زون ہے اور کراچی کے اہم ایریاز ہیں کراچی ائرپورٹ دیکھ لیں آپ ہمارا پورٹ کا ایریا دیکھ لیں ہمارے جو انٹری ایکزٹ پوائنٹس ہیں وہاں سے سیف سٹی کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے اعتجاج کرنا جمہوری حق ہے اتوار کے دن سوراب گوٹ پر ایک اعتجاج ہوتا ہے پشتون برادری کے لوگ اعتجاج کرتے ہیں عالم زیب مسعود ان کے رہنمہ تھے سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکار اسلہ لہراتے ہوئے پولیسی گاڑیوں سے اترے ان کو اغوا کیا اس کے بعد ان پر پچا کٹا کر ان کو سنہائی کورٹ میں پیش کیا گیا کیا پولیس والوں پولیس والے سادہ لباس میں ویڈیوز موجود ہیں تصاویر موجود ہیں کوئی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے کوئی پولیس آفیسر پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو کیوں اقوا کر رہے ہیں پولیس کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے حکومت کے ہاتھوں یا کچھ مخصوص اداروں کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری ریاست میں ادھارے رائے آپ کا بنیادی حق ہے بٹ ادھارے رائے بھی آپ کو دیکھ کر کرنا ہوتا ہے آپ ہر طرح کی بات نہیں کر سکتے تھوڑا سا ہمیں اس میں کیرفل رہنا چاہیے چونکہ وہ معاملہ اس کے اوپر ایف آئر کٹ چکی ہے اور ان کو کوٹ کے سامنے پیش کیا جا چکا ان کو ریمان لیا جا چکا ہے چونکہ معاملہ سبجوڈش ہے میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا سامنے موزز عدلیہ موجود ہے موزز عدلیہ اس کے اوپر فیشلہ کرے گی جی گرفتاری کا طریقہ کار درست تھا دیکھیں گرفتاری کا طریقہ کار درست تھا سادہ لباس میں پولیس آہل کار ان کو گرفتار کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کئی بھی غیر قانونی کام ہوتا ہے وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اگر پولیس افسران کارروائی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی یونیفارم میں آہ کارروائی کرنی چاہیے اگر اس طرح کی چیز ہوئے اس کی روک دھام کے لیے آئی جی سے بات کی جائے گی یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف جو آپریشن یا کریک ڈاؤن ہے وہ بلا تفریق ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہو بھی رہے میں نے جو سترہ میں نے جو سترہ ہزار سترہ ہزار آہ جو گاڑی ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جا چکے اس چیز کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کوئی شخص بھی ہو چاہیے اس کا تعلق حکومت سے ہو آپوزیشن سے ہو یہ بات بلکل چاہیے اور میں میک شور کروں گا کہ ہمارے جو اپنے پارٹی کی اعراقین ہیں ان کو فوری طور پر کہا جائے ویسے میں سمجھتا ہوں کوئی شخص یہ نہیں کر رہا لیکن اگر کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ یہ میسیج نو کنوے کیا جائے گا اور کریک ڈاؤن کریں گے فواد چودری صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کی ذمہ دار پنجاب کی ثابتہ حکومت پسند کی موجودہ حکومت ہے کوئی اور نہیں جو دس سال سے سند کے اندر حکومت کر رہی ہے فواد چودری صاحب ماضی میں انہی حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کسی زمانے میں جن کی پنجاب میں حکومت تھی ان کے ساتھ تھے بعد میں ہمارے ساتھ آگے تو میں سمجھتا ہوں آہ فواد چودری صاحب کا تعلق پاکستان کی عوام سے جمہوریت سے نہیں ہے ان کا تعلق طاقت سے ہے جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیان دینا چاہیے اس شکل میں کہ پاکستان کی صورتحال کیسے بہتر ہو رہی ہے اس طرح کی نہ بات وزیراعظم کرتے ہیں نہ ان کے وزراء کرتے ہیں وہ بات صرف بیان بازی کی حد تک ہوتی ہے کہ فلا نے غلط کام کر لیا فلا نے غلط کام کر لیا خدا رہا آپ آپ اپوزیشن سے بہار آگئے ہیں کنٹینر سے بہار نکلیں پاکستان کی جو اس وقت ریاست ہے اس کی حکمرانی وفا کی کابینہ کے بات ہے کابینہ میں آپ لوگ موجود ہیں آپ بتائیے آپ لوگ کام کیا کریں پچھلے پانچ ماہ میں اگر آپ نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہو کوئی اپنا ایک وعدہ وفا کیا ہو تو بات کی جائے ہر چیز کا الزام ماضی کی حکومتوں پر لگانا میں غلط ہے ایک چیز ایک چیز دوسری چیز میں سمجھتا ہوں فواد چودری صاحب کو اپنی ارد گرد بھی دیکھنا چاہیے ان کی وفا کی کابینہ کے اندر آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ چوبیس وفا کی وزراء ہیں ان چوبیس میں سے چودہ وزراء تو وہ لوگ ہیں جو ماضی میں وزیر ہیں تو یہ بات اگر وہ اپنے دوستوں سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا وفا کی حکومت میں امران خال نے کل تو انہوں نے قطر میں بڑا جلسہ کیا ہے اور ہزاروں لوگوں سے خطاب کیا ہے اور کیا کریں اچھا اگر 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 وزیر آزم پاکستان کا کام جلسہ کرنا ہے اگر وزیر آزم پاکستان کا کام الزام تراشی کرنا ہے تو میرے خال میں وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ بیان بازی کے لیے جلسے جلوس کے لیے نہیں دیا تھا حکمرانی کے لیے دیا تھا اور حکمرانی جو کہ پاکستان کے بہتر مفاد میں ہوگی اپوزیشن صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق اس مینڈیٹ سے وفا تو کیجئے جو دوائی کے نرخ آپ نے بڑھائیں ان نرخوں کو نیچے کر دیں جو گیس کی صورتحال آپ کے سامنے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے گیس کے آپ نے نرخ بڑھائیں اس کی نظر ثانی کر لیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے جو پانی کی کمی ہے جو انفرسٹرکچر کے ایشو ہیں جو سوبوں کو وسائل دینے کی ایشو ہے اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کر لیں اس چیز کے اوپر اس چیز کے اوپر وزیر اعظم یا وفاقی کابینہ کا کوئی فوکس نظر میں آتا جی مشیر طلات سن مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کا